آپ کی سلامتی ہو اپنی ہدایت اور احنمائی کے لیے کلام مقدس میں سے مقدس مطی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے پانچویں اور چھٹے ابواب کا مطالعہ اب اپنے لیے کریں یہ ابواب ہمارے خدا منیس سمسی کے پہاڑی واز پر مشتمل ہیں ہم اپنے لیے روحانی خیال کو حاصل کریں گے اور مقدس مطی کی انجیل اس کے پانچویں باب کی انتیسویں اور چوالیسویں آیات کو اپنے لیے پڑھیں گے پاکلا میں لکھا ہے لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرو بلکہ جو کوئی تیرے دہنے گال پر تمانچہ مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو آمین دوسروں سے انتقام لینا یا ان کے خلاف اپنے دل میں نفرت اور بدی رکھنا ایسا گناہ ہے جو کسی طرح بھی روا نہیں ٹھہرایا جا سکتا بدلہ لینے کا اختیار صرف خدا کو ہے اور ہم خود انتقام لینے سے گویا خدا کے اس اختیار کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اگر کوئی ہماری حق تلفی کرے تو ہمیں مطمئن رہنا چاہیے کہ خداون جو سارے جہان کا منصف ہے ہمارے معاملے کا بھی انصاف کرے گا ہمیں نہ صرف انتقام لینے سے گریز کرنا چاہیے بلکہ اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرنی چاہیے جب مسیح نے فرمایا کہ بدی کا مقابلہ نہ کرو تو اس سے یہ ہرگز مراد نہ تھا کہ ہمیں اپنے حقوق کی حفاظت کرنے اور بدکاروں اور مجرموں کو سزا دینے کے لیے قانونی ذرائع استعمال نہیں کرنے چاہیے ساج تو یہ ہے کہ قانوندان خدا کے بندے ہیں جن کا کام اس دنیا میں عدل و انصاف برقرار رکھنا ہے رومیوں کا خط اس کا تیروں آباب اور اس کی تیسری اور چوتھی آیات ہمیں اس کے بارے میں بیان کرتی ہیں اور نہ ہی یسو کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں گناہ اور ابلیس کی آزمائشوں کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے لیکن جب ہماری حق تلفی کی جائے تو ہمیں یسو کی مثال پر عمل کرنا چاہیے جس کی بابت لکھا گیا ہے کہ وہ نہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے خدا کے سپرد کرتا تھا پترس رسول کا پہلا آمخہ تو اس کا دوسرا باب اور تئیسویں آیت یہ بیان کرتی ہے خدا ون یسو مسیح نے ہمیں خبردار کیا کہ اگر ہم دوسروں کو ان کی خطائیں معاف نہیں کرتے تو خدا بھی ہمارے گناہ معاف نہیں کرے گا رومیو کا خاطر اس کا بارویں باب اور اس کی انیسویں آیت میں لکھا ہے اے عزیزو اپنا انتقام نہ لو بلکہ خدا کے غزب کو موقع دو کیونکہ یہ لکھا ہے کہ خدا ون فرماتا ہے انتقام لینا میرا کام ہے بدلہ میں ہی دوں گا آمین آج کے مطالعہ میں جو خاص سب ہمارے سیکھنے کے لیے ہے وہ یہ کہ خدا کے خادم کو فہم اور اکل نہیں بلکہ روح القدس سے معمور اس کا دل ہی اسے خدا کی خدمت کرنے اور خدا کی مرضی بجا لانے پر مائل کرتا ہے خداون کے لوگ ہوتے ہوئے ہمیں اپنے لیے اماندار ہوتے ہوئے روح القدس کی معموری کو مانگنا چاہیے تاکہ روح القدس کے ہماری زندگی میں آنے سے ہمیں اکل اور فہم حاصل ہو خداون ہمیں ایسا کرنے کی توفیق بکشے آمین